نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حکمت سی مردبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی ادا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے جو علم سے غموتصف بلندیوں سے جاملے جو علم سے غموتصف بلندیوں سے جاملے اٹھا قلم دوات جلد راستائیم میں علم دور ہے علم دور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ تلخیص اصول الشاسی سے تیسری اصل یعنی اجماعہ کے تعلق سے پڑھیں گے سبق نمبر اٹھارہ بحث سالس اجماعہ اجماعہ کی سے کہتے ہیں اجماعہ سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں اجماعہ کی تعریف اجماعہ کا لغوی معنی عزم اور ارادہ کرنا ہے لغت کے اعتبار سے عزم کرنے اور ارادہ کرنے کو اجماعہ کہتے ہیں جیسے اجماعہ علا قرآت القرآن ای عزیمہ علی یعنی اس نے قرآن پڑھنے کا پختہ ارادہ کیا اگر کوئی قرآن پڑھنے کا پختہ ارادہ کرے اس کے لئے کہا جاتا ہے اجماعہ علا قرآت القرآن یعنی اس نے قرآن پڑھنے کا پختہ ارادہ کیا اسی طرح نبی اکرم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالشان ہے لا سیاما لمن لم يجمع السیام یعنی اس کا روزہ نہیں جس نے رات سے پختہ ارادہ نہ کیا یہاں پہ یجمع یجمع جو ہے یہ پختہ ارادہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا سیاما لمن لم یجمع السیام یعنی اس کا روزہ نہیں جس نے رات سے پختہ ارادہ نہ کیا ہو اس حدیث پاک میں یجمع پختہ ارادہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے معلوم ہوا کہ اجمع کا معنی پختہ ارادہ اجمع کا ایک معنی اتفاق کرنا بھی ہے اجمع کا اور ایک معنی کیا ہے اتفاق کرنا جیسے کہا جاتا ہے اجمع القوم على کذا ای اتفقو علیہی یعنی قوم نے اس پر اتفاق کیا اگر قوم کسی بات پر متفق ہو جائے تو کہا جاتا ہے اجمع القوم على کذا یعنی قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا اب اجمع کی استلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں استلاح اصول فقہ میں اجمع کی سے کہتے ہیں اجمع سے مراد کیا ہے استلاحی تعریف فَهُوَ اتفاقُ عُلَمَائِ كُلِّ عَصُرٍ مِنْ اَهْلِ السُنَّةِ ذَوِلْ عَدَالَةِ وَالْإِجْتِحَادِ عَلَى حُکْمٍ یعنی ہر زمانے کے عادل وہ مجتہد علماء اہل سنت کا کسی حکم پر متفق ہو جانا اجمع کہلاتا ہے ہر زمانے کے عادل اور مجتہد علماء اہل سنت اگر کسی حکم پر متفق ہو جائیں تو یہ اجمع کہلاتا ہے اس عبارت کو یاد کر لیں فَهُوَ اتفاقُ عُلَمَائِ كُلِّ عَصُرٍ مِنْ اَهْلِ السُنَّةِ ذَوِلْ عَدَالَةِ وَالْإِجْتِحَادِ عَلَى حُکْمٍ اجمع کی تعریف کے بعد اب اجمع کی اقسام بیان کر رہے ہیں اجمع کی کتنی اور کون کونسی قسمیں ہیں اجمع کی اقسام بنیادی طور پر اجمع کی مندرجہ زیل دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر اجمع کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اجمع سندی نمبر دو اجمع مذہبی ٹھیک ہے بنیادی طور پر اجمع کی دو قسمیں ہیں اجمع سندی اجمع مذہبی پھر آگے ان کی اقسام بیان کریں گے اجمع سندی کسے کہتے ہیں اجمع سندی سے مراد کیا ہے اجمع سندی کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر زمانے کے علماء کا کسی حکم پر متفق ہو جانا اجماع سندی کہلاتا ہے نبی مکرم شفی معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر زمانے کے علماء اگر کسی حکم پر متفق ہو جائیں تو یہ متفق ہونا اجماع سندی کہلاتا ہے اجماع سندی کی تعریف کے بعد اب اجماع سندی کی اقسام بیان کر رہے ہیں اجماع سندی کی کتنی اور کون کونسی قسمیں ہیں اجماع سندی کی اقسام اس کی مندرجہ زیل چار قسمیں ہیں بنیادی طور پر اجماع کی دو قسمیں ہیں اجماع سندی اجماع مذہبی پھر اجماع سندی کی چار قسمیں ہیں دیکھئے پہلی قسم صحابہ اکرام علیہ مرزوان کا کسی نئے حکم پر واضح الفاظ کے ساتھ اجمع کر لیں صحابہ اکرام کسی نئے مسئلے میں کسی نئے حکم میں واضح الفاظ کے ساتھ اجمع کر لیں یہ اجمع سندی کی پہلی قسم ہے اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم اعتقاد و عمل کے اعتبار سے یہ اجمع نص قرآنی کی طرح ہے یعنی صحابہ اکرام اگر کسی نئے حکم پر واضح الفاظ کے ساتھ اجمع کر لیں تو اس پر عمل کرنا اور اعتقاد رکھنا دونوں نص قرآنی کی طرح ضروری ہے دوسری قسم اجمع سندی کی دوسری قسم کسی نئے حکم پر بعض صحابہ اکرام کی طرف سے سراحت اور باقی کا اس سے سکوت اختیار کرنا یعنی کوئی نیا حکم ایسا آئے جس کے بارے میں بعض صحابہ اکرام سراحتا اجمع کریں اور بعض صحابہ اکرام باقی صحابہ اکرام اس سے سکوت اختیار کریں خاموشی اختیار کریں تو یہ اجمع سندی کی دوسری قسم ہے ان کا خاموشی اختیار کرنا بھی گویا کہ اجمع ہے اس کا حکم ایسا اجمع قطعیت میں حدیث متواتر کی طرح ہے جس طرح حدیث متواتر قطعی ہے اسی طرح یہ اجمع بھی اسی درجے کا قطعی ہے حدیث متواتر کی طرح یہ قطعی ہے تیسری قسم اجمع سندی کی تیسری قسم جس حکم کے بارے میں صحابہ اکرام صحابہ علیہم الرزوان کا قول نہ پایا جاتا ہو یعنی کوئی ایسا حکم ہے جس کے بارے میں صحابہ اکرام کا کوئی قول موجود نہیں ہے صحابہ اکرام نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا اس پر تابعین عزام کا اجمع کرنا یعنی ایسے حکم میں تابعین عزام کا اجمع کرنا جس کے بارے میں صحابہ کا کوئی قول موجود نہیں ہے تو اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم ایسا اجمع حدیث مشہور کی طرح ہے اس سے علم تمانیت حاصل ہوتا ہے علم یقین نہیں اگر تابعین عزام کسی حکم پر اجمع کر لیں اور وہ حکم ایسا ہے جس کے بارے میں صحابہ اکرام کا کوئی قول موجود نہیں کوئی قول نہیں پایا جاتا تو وہ اجمع حدیث مشہور کی طرح ہے یعنی اس سے علم تمانیت تو حاصل ہوتا ہے لیکن علم یقین حاصل نہیں ہوتا اجمع سندی کی چوتھی قسم ہے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے اقوال میں سے کسی ایک قول پر تابعین کا اجمع کرنا یہ اجمع سندی کی چوتھی قسم ہے تو یہ بیان کر رہے ہیں چوتھی قسم صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے اقوال میں سے کسی ایک قول پر تابعین کا اجمع کرنا یعنی صحابہ اکرام کے مختلف اقوال ہوں ان میں سے کسی ایک قول پر تابعین کا اجمع کرنا یہ اجمع سندی کی چوتھی قسم ہے اس کا حکم ایسا اجمع خبر واحد کی طرح ہے یعنی تابعین اکرام صحابہ اکرام کے مختلف اقوال میں سے اگر کسی ایک قول پر اجمع کر لیں تو یہ اجمع خبر واحد کی طرح ہے خبر واحد کے منزل میں ہے جس سے عمل واجب ہوتا ہے علم واجب نہیں ہوتا نوٹ اچھا کن کا اجمع معتبر ہے فقم محدثین و مجتہدین کا اجمع معتبر ہے فقم محدثین اور مجتہدین کا اجمع معتبر ہے یعنی وہ محدثین جو مجتہدین بھی ہوں ان کا اجمع فقم معتبر ہے اس میں عوام متکلم یعنی علم کلام جاننے والا یا ایسا محدث کہ جسے اصول فقہ میں کوئی بصیرت حاصل نہ ہو تو اس کا قول معتبر نہیں فقہ میں عوام کا اجمع معتبر نہیں ہے اسی طرح علم کلام جانے والا جو متکلیم ہے اس کا اجمع بھی فقہ میں معتبر نہیں ہے اس کا قول بھی معتبر نہیں ہے اس طرح وہ محدث جسے اصول فقہ میں کچھ بھی بصیرت حاصل نہ ہو اس کا قول بھی معتبر نہیں ہے فقہ کے معاملے میں بنیادی طور پر اجماع کی دو قسمیں تھیں اجماع سندی اجماع مذہبی اجماع سندی کسے کہتے ہیں اس کی اقسام کیا کیا ہیں اسے ہم پڑھ چکے اب ہم اجماع کی دوسری قسم یعنی اجماع مذہبی کے تعلق سے پڑھیں گے اجماع مذہبی کی تعریف وَهُوَ اجماعُ بَعَضِ الْمُجْتَحِدِينَ عَلَى حُکْمِينَ یعنی کسی حکم پر بعض مجتہدین کا متفق ہو جانا اجماع مذہبی کہلاتا ہے کسی حکم پر بعض مجتہدین اگر متفق ہو جائیں تو یہ اجماع مذہبی ہے وَهُوَ اجماعُ بَعَضِ الْمُجْتَحِدِينَ عَلَى حُکْمِينَ یعنی کسی حکم پر بعض مجتہدین کا متفق ہو جانا اجماعِ مذہبی کہلاتا ہے کوئی ایسا حکم ہے جس میں بعض مجتہدین اکرام متفق ہو گئے تو یہ اجماعِ مذہبی ہے اب اجماعِ مذہبی کی اقسام بیان کر رہے ہیں اجماعِ مذہبی کی اقسام اس کی مندرجہ زیل دو قسمیں ہیں اجماعِ مذہبی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اجماعِ مرکب نمبر دو اجماعِ غیر مرکب بنیادی طور پر اجماع کی دو قسمیں ہیں اجماعِ سندی اجماعِ مذہبی اجماعِ سندی کی چار قسمیں پڑھ چکے ہم اور اجماعِ مذہبی کی بھی دو قسمیں ہیں اجماعِ مرکب اجماعِ غیر مرکب اب ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ اجماعِ مرکب سے مراد کیا ہے اور اجماعِ غیر مرکب سے مراد کیا ہے اجماعِ مرکب کی تعریف سے جدید مسئلے کی حکم پر مجتہدین متفق ہو جائیں لیکن اس حکم کی علت میں اختلاف ہو کوئی نیا مسئلہ ہو جس کے حکم میں مجتہدین متفق ہو جائیں لیکن اس حکم کی علت کیا ہے اس میں مجتہدین کا اختلاف ہو تو ایسے اجماعہ کو کیونکہ حکم میں مجتہدین کا اجماعہ ہے مجتہدین متفق ہیں تو ایسے اجمع کو اجمع مرکب کہتے اجمع مرکب کی مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں دیکھئے اجمع مرکب کی مثال جب کسی شخص کے مو بھر جب کسی شخص کو مو بھر قیع آئی یعنی مو بھر الٹی ہوئی اور اس نے غورت کو بھی ہاتھ لگا لیا تو اس صورت میں احناف و شوافع کے نزدیک حکم ایک ہی ہے کہ اس کا عوضو توٹ جائے گا احناف اور شوافع دونوں کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا عوضو توٹ جائے گا کوئی ایسا سخت ہے جسے مو بھر قیع بھی آئے اور اس نے کسی عورت کو چھو لیا عورت کو ہاتھ بھی لگا لیا تو اس صورت میں اس شخص کا عوضو توٹ جائے گا احناف کے نزدیک بھی اور شوافع کے نزدیک بھی کہ اس کا وزو توٹ جائے گا لیکن دونوں کے حکم کی علت مختلف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس صورت میں احناف و شوافق کے نزدیک حکم ایک ہی ہے کہ اس کا وزو توٹ جائے گا لیکن دونوں کے حکم کی علت مختلف ہے احناف کے نزدیک اس کا وزو توٹنے کی علت مو بھر قیقہ آنا ہے احناف کے نزدیک مو بھر قیقہ آنا اس کے وزو توٹنے کی علت ہے احناف میں ایک وزو کم توٹے گا کیونکہ اسے مو بھر قیع آئی ہے جبکہ شوافع کے نزدیک اس شخص کا عوضو ٹوٹنے کی غلط عورت کو ہاتھ لگانا ہے احناف کے نزدیک اس کا عوضو ٹوٹنے کی غلط مو بھر قیع کا آنا ہے جبکہ شوافع کے نزدیک اس شخص کا عوضو ٹوٹنے کی علط عورت کو ہاتھ لگانا ہے یعنی احناف اور شوافع دونوں کے نزدیک حکم ایک ہے کہ اس کا عوضو ٹوٹ جائے گا لیکن احناف کے نزدیک اوزو توٹنے کی علت الگ ہے شوافع کے نزدیک اوزو توٹنے کی علت الگ ہے احناف کے نزدیک اوزو توٹنے کی علت مو بھر قیق آنا ہے جبکہ شوافع کے نزدیک اوزو توٹنے کی علت عورت کو ہاتھ لگانا ہے اجماع مذہبی کی دوسری قسم ہے اجماع غیر مرکب اجماع غیر مرکب کیسے کہتے ہیں بیان کرتے ہیں اجمع غیر مرکب کی تعریف جب کسی جدید مسئلے کے حکم پر مجتہدین کا اتفاق ہو جائے اور اس حکم کی علت میں بھی متفق ہوں تو ایسے اجمع تو اسے اجمع غیر مرکب کہتے ہیں کوئی ایسا نیا مسئلہ جس کے حکم میں مجتہدین متفق ہوں نیز اس کی علت میں بھی مجتہدین متفق ہوں تو ایسے اجمع کو اجمع غیر مرکب کہتے کیونکہ اس کے حکم اور علت دونوں میں مجتہدین متفق ہیں اسی وجہ سے اس اجمع کو اجمع غیر مرکب کہتے اجمع غیر مرکب کی مثال دادی اور نانی سے نکاح کرنا حرام ہے دادی اور نانی سے نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ اس کی علت یہ ہے کہ ان کی تعظیم واجب ہے دادی اور نانی کی تعظیم واجب ہے اس لئے ان سے نکاہ کرنا حرام ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مجتہدین اس حکم پر بھی متفق ہیں اور اس کی علت میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے یعنی علت میں بھی متفق ہیں تو یہ ایک ایسا اجماع ہے جس کے حکم اور علت دونوں میں مجتہدین متفق ہیں تو یہ اجماع غیر مرکب ہے اگر حکم میں متفق ہوتے لیکن علت میں متفق نہ ہوتے تو اجماع مرکب ہوتا کیونکہ اس میں گویا کہ دو علت سے مل کر کے ایک حکم بنا ہے یعنی دونوں کی علت الگ الگ ہو اور حکم ایک ہو تو گویا کہ دو علتوں کا ملنا پایا گیا اسی وجہ سے اس اجماع کو اجماع مرکب کہتے ہیں جس میں علت میں اختلاف ہو اور حکم میں اتفاق ہو اور اگر علت اور حکم دونوں میں اتفاق ہو تو اس اجماع کو اجماع غیر مرکب کہتے کیونکہ اس میں ترکیب نہیں ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیت بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ طورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ December ł�ر ، қ approaches کیونکہ tenants